ایک دو افتران پہلے مدنی مذاکرہ میں آپ نے معاف کر دینے کے حوالے سے مدنی پھول اشارت فرمائے یہ دعوت اسلامی کا ذرہ ذرہ قیمتی ہے ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے اور دیگر کے آپ نے اس پہ بہت سے مدنی پھول اشارت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے باپا جان آپ کے مدنی پھول اشارت فرماتے ہوئے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ میں نے بزاتے خود اس چیز کا یہ خود دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کسی اسلامی بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ اس پر نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے معافی تلافی کا معاملہ بھی کرتا ہے شرمندہ ہو کر بار بار معافی مانگتا ہے لیکن اس کے باوجود کہ وہ نادم ہے اس کے متعلق ہمارے اسلامی بھائی ذہن صاف نہیں کرتے اپنا اس انہی باتوں پر بعض اوقات اپس میں بیٹھتے ہونے اس کی اسی بات کو اسی فیل کو غلطی کو دورایا بھی جاتا ہے اس کے کلام کیا جاتا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ روئیہ مناسب نہیں رکھا جاتا ہے اس سے تپرایا جاتا ہے تو اب باپا جان یہ احساس فرمائیے کہ وہ اس اسلامی بھائی کے ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں کا اس طرح کا روئیہ رکھنا کیا درست اس کو اپنا ذہن کیا بنانا چاہیے اس کی بہت ساری صورتیں بن رہی ہیں اول تو یہ کہ افوہ درگزر کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنا کسی نے حق تلف کیا مثلا میری ذات کے تعلق سے کہ مجھے کسی نے برا بھلا کہا اب اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کو معاف کر دیا یہ تو ہوا اب کوئی ایسی غلطی کی کہ وہ اس نے کسی نگران کا ذاتی حق تلف نہیں کیا خدا نہ خواستہ وہ اتیات میں خرد برد کر لیا ایسے کھا گیا اب معافیاں مانگ رہا ہے رو رہا ہے گل گڑا رہا ہے نگران اف کر دے تو پھر نگران کو معافیوں کے لیے پھر لائن میں لگنا پڑے گا تو ماف کرنے گا حق اس لئے دیا کہ اتیات تو نگران کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے اب میں نے مثال دی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورت ہوئی تو نگران کائے کو ماف کرے گا اور اس لئے بھائی کیوں اس کو ماف کریں گے نہ ماف کر سکتے ان کو حق ہی نہیں ماف کرنے گا ہاں جو قصور وار ہے وہ توبہ کرتا ہے اور جتنی رقم خرد برد کی وہ ادا بھی کر دیتا ہے اور یوں وہ ساپ سترا ہو گیا اب بھی اگر نگران وغیرہ اس کو برا بھلا بولتے ہیں تو اب یہ مجرم واقعی مجرم ہے اسی طرح بعض وقت دل پہ کوئیسی چوٹ آ جاتی ہے کہ بعض اسیلائی بھائی ایسے نادان ہوتے ہیں اور نگران کا یا مبلک کا یا کسی اسیلائی بھائی کا اتنا انہیں کہ زبردست دل دکھا دیتے ہیں کہ وہ سو مرتبہ مافی مانگتا ہے تو دل سے نکلتی نہیں یہ بات دل سے بات نہ نکلنا اس میں یہ بے اختیار ہے یہ مجبور ہے لیکن اس نگران کو بدسلوک ہی نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ میں آپ کو تاریخ اسلام کا واقعہ یاد دلاتا ہوں حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الشہدہ سیدنا حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور پھر جو ان کی لاش مبارک کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی ایک تاریخ کا دردناک واقعہ ہے اب یہ ایمان لے آئے ان کے گناہ تو ماف ہو گئے لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سامنے جب حاضر ہوتے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک پر کچھ وہ رنج پیدا ہوتا کہ وہ واقعہ ایسا ہوا تھا مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی اس کو ڈانٹا نہ کبھی اس کو تانہ دیا نہ تنز کیا نہ اس کو اس بات پر شرمندہ کیا کہ تم نے ایسا کیا ایسا کیا تھا تم نے یہ نہیں تو دل میں رنج کی کیفیت پیدا ہونا کسی نگران کا دل دک گیا ہو تو وہ ٹھیک اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ زبان کو کنٹرول میں رکھے ہاتھ پیر کو کنٹرول میں رکھے اور اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی منفی بات نہ کرے ورنہ وہ غیبتوں کا سلسلہ بدگمانیوں کا سلسلہ بغضوں کینے کا سلسلہ یہ سب ہوتا رہے گا جھوٹ کا سلسلہ پھر اضافے بھی ہوتے نا تو اس لئے سب کو بڑا دل لکھنا چاہیے اور اپنے ذاتی حقوق کہ معاملے میں نرمی کرتے ہوئے افوہ درگزر کے فضائل پر نظر رکھتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے کہ جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی بھی اس کو معاف کر دے گا تو معاف فرماتا ہے اللہ تعالی تو بڑے بہت فضائل ہیں افوہ درگزر پورا رسالہ یہ مقبض المدینہ نے چھاپا ہے کہ غیبت کی تباہ کاریوں میں بھی وہ رسالہ شامل ہے موسیقا